اگر آپ بھی اس روٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی ریکھیں دانت میں شدید قسم کا درد ہو تو لونگ لے کر اس کو پیس لیں اس پر لیمون کے چاندکترے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر لگائیں چھینک زیادہ آنے لگے تو ہرا دھنیا سونگ لیں جو لوگ پابندی سے جو کا پانی پی لیتے ہیں ان کی ہڈیوں کی ٹھوس من میں پچاس فیصد اضافہ ہو جاتا ہے خالی پیٹ کیلہ کبھی نہ کھائیں ادرک کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے نزل زکام میں آرام آ جاتا ہے گزر ہوئے کل کو آپ بس ایک بار دیکھ سکتے ہیں دوبارہ نہیں دیکھ سکتے کھانے کے بعد نید آنے لگے تو جان لو یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے گھر سے چونٹیاں نکلنا بند ہو جائیں تو جان لو یہ گربت آنے کی علامت ہے زیادہ ہنسنا انسان کا دل مردہ کر دیتا ہے کھانا کھانے کے فوری بعد سونے سے بدن کا حصہ یعنی کہ دل سخت ہو جاتا ہے کالی میرچ کھانے سے گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے بھیڑ کا دودھ سر کی خشکی دور کر دیتا ہے ڈپریشن میں مبتلا افراد میں ہڈیوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ہمیشہ مسکراتے رہنا انسان کے بدن میں نقصان دے بیماریوں سے لڑتا ہے پانچ منٹ کی مختصر نیپ دوپہر کو لینے سے یاداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے جامن کے دراخت کے نیچے بیٹھنے سے لکوا کی بیماری قریب نہیں آ پائے گی گیلے بالوں میں کنگھا کرنے کی عادت سے بال وقت سے پہلے کمزور اور گرنے لگتے ہیں آگ میں نمک ڈالنے والی فضول عادت سے یاداشت کمزور ہو جاتی ہے جن کو شگر کا مسئلہ ہو رات کو ناک میں کریلے کے رس کے چند کترے ڈال کر سویا کریں گاجر کے چلکے آنکھوں پر رکھ کر رات کو سونے سے نظر تیز ہوتی ہے جو کا دلیہ بنا کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے بھونے ہوئے چنے اور بادام پیس کر ہم وزن صفوف بنا لیں ایک چمچ روزانہ کھائیں یہ طاقت کو بڑھاتا ہے کمزور بدن کو موٹا بنانے کے لیے بکری کا کچھا دودھ لازمی پی لیں خجور رنگت نکھارتی ہے اور خون بناتی ہے زکام کا ہونا برس کے مرض سے نجات دلاتا ہے خانسی ہونے سے فالج سے حفاظت ہوتی ہے تھنڈا پانی میدے کے اندرونی پردوں کو متاثر کرتا ہے اور شگر کا سبب بنتا ہے پھل کھانے کے بعد پانی پینے سے میدے میں تضابیت پیدا ہو جاتی ہے رات کے وقت دہی کا استعمال کرنے سے میدہ خراب ہو جاتا ہے ہر روز چکندر کھانے سے پرانی سے پرانی خانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے ذہنی دباؤ اور بیچینی ختم کرنے کے لیے میتھی دانا میں لیمو کا رس شامل کر کے پی لیں ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کم ہوگا انسانی جسم میں طاقت بھرنے کا جادوی میوا اخروٹ ہے اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں انشاءاللہ موٹا پیٹ اور وزن دونوں میں کمی آئے گی کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھالینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں قدو کے چھلکے چہرے پر مسئل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے بیرونک چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں ان کے چہرے پر نور آ جائے گا جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں جسم میں زیادہ سستی پیدا ہو جائے تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں روزانہ چنے کی دال میں لیمونی چوڑ کر کھا لیں تو ایک ہفتے میں پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے جب بھوک لگے تو دھنیا کھا لیا کرو کبھی چربی نہیں بن پائے گی اور کھانا جلد حضم ہوگا کھانے کے ساتھ سبز مرچیں کھاؤ انشاءاللہ نظر تیز ہو جائے گی ہر کھانے کے بعد دو یا تین خجور کے دانیں کھالنے سے آپ ہمیشہ صحت مند اور توانا رہیں گے رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے حلدی میں دودھ ملا کر پینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد روزانہ تین مرتبہ لحسن کھانے سے پیٹ ساف اور ہلکا رہتا ہے پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول رکھتا ہے جو کی روٹی بنا کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور چہرے کی جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں ہر روز چکندر کھانے سے پرانی سے پرانی کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے مکھن کو تھنڈا کر کے ایک چمچ کھا لینے سے بدن کو گرمی محسوس نہیں ہوتی پودینے کے پتے لے کر جلد پر گرنے سے جلد نرم ملائم اور ترو تازہ ہو جائے گی پٹھوں کے کھچاؤ اور جوڑوں کے درد کے لیے سات دانیں کالے چنوں کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار مو چنے کھا کر اوپر سے وہ پانی پی لیں جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے جو عورت اونچا پولتی ہو وہ بے سبری ہوتی ہے کھڑے ہو کر کنگا کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفیر ہے سجدے سے بند ناک کھلتی ہے سوتے وقت اپنے دونوں بازو سر کے پیچھے رکھنے سے دل کے دورے سے حفاظت ہوتی ہے لکڑی کے کنگے میں پانی لگا کر روکے بال بنانے سے بالوں کا گرنا رک جاتا ہے الٹے ہاتھ سے پانی پینے سے پیٹ میں مروڑ جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں کپڑے پہنتے وقت کھانسنے سے ذہنی توازن بگڑنے کا ڈر رہتا ہے نہارمو سیدھا کھڑا ہو کر دو منٹ تک اپنے پیروں کے انگوٹھوں کو دیکھنے سے کترہ کترہ پیشاب آنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے بدھوالے دن ناخون کاٹنے سے برس کا مرض ہو جاتا ہے پانی زیادہ پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے انار جسم کے کمزوری کو دور کرتا ہے زیادہ نمک استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں جب آپ کو پسی نہ آئے تو نیم گرم پانی پی لو پھیپڑے خراب بدنے ہی ہوں گے لیمو کا جوس پی لیا کرو چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی جو کھیرہ زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی کلونجی کا رس دہی میں شامل کر کے بالوں پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے چھت کی طرف نگاہ کر کے بدن پر پانی ڈالنے سے گھٹنوں کا درد میں آرام ملتا ہے گلاب کے پھول کو پانی میں اُبال کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے بالوں میں جوڑا بنانے والی خواتین کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے سٹرابری میدے کو درست کرتی ہے اور کابز گیس سینے کی جلن سے چھٹکارہ ملتا ہے سٹرابری کھانے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے اور دل کی تکلیف کی شکایت کم ہو جاتی ہے سستی اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے لونگ دو عدد دار جینی آدھا اینچی کا ٹکڑا ادرک ایک چنے کے برابر ان تینوں چیزوں کو اُبالتے ہوئے پانی میں ڈال کر دھاپ دیں پانچ منٹ بعد چھان کر اس کو پی لیں دن میں دو مرتبہ استعمال کریں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ